بھارت میں کرونا کی دوسری لہر بھلے ہی مند پڑ گئی ہو لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کرونا ابھی گیا نہیں ہے اور تریسی لہر کا خطرہ بھی برقرار ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا چلا گیا ہے وہ بڑی بھول کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے تین دن میں کرونا کا بڑتا گراب پچھلے تین دنوں کے اندر دیش میں کرونا کے بڑتے آنکڑے بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا وائرس کے 48,878 لوگ سنکرمت ہوئے ہیں اور 991 لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ بدوار کو 45,951 اور منگلوار کو دیش میں کرونا وائرس کے 37,566 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اچانک دیش میں کرونا کے معاملوں میں اچھال آیا ہے اگر ایسے ملا پرواہی جاری رہی تو یہ گھا تک ثابت ہو سکتی ہے حالکہ خطرہ ہے پھر بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں پٹنا کے بازاروں میں بدوار کو بینا ماسک و بینا سوشل ڈسٹنسی کی لوگ دیکھے وہیں بھوپال کی سڑکوں پر بھی لوگ کرونا سے بے فکر نظر آئے اس بیچ ہیمانچل پردیش میں ٹورسٹوں کی بھیڑ امر پڑی خطرے کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے سولن میں 1444 لاغو کر دی ہے ہیمانچل کے نرکنڈا میں بھی ٹورسٹوں کی بھیڑ اکتت ہو گئی ہے یہی حال نرکنڈا ہیل سٹیشن کا بھی ہے ویرینٹ آف کنسن گھوشت کیے جا چکے ڈیلٹا ویرینٹ اور کرونا کی تیسری لہر کو لے کر سرکار نے کچھ باتیں ساجہ کی ہیں کوویڈ ٹاس فورس کے چیف ڈاکٹر وی کے پول نے کہا کہ تیسری لہر کا آنا یا نہ آنا ہمارے ہاتھ میں ہیں اس میں اوور آل ڈسپلن معنی رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں موجود ڈیلٹا ویرینٹ کا اب پرتیاشت ویہوار بھی مہمارک کی تصویر کو بدل سکتا ہے تیسری لہر پر سرکار نے تین باتیں کہیں ہیں ڈیلٹا پلس ویرینٹ پر اور اسٹڈی کی ضرورت ہے اس کے آنے کے تاریخ تیہ کرنا صحیح نہیں ہوگا لہر کتنی بڑی ہوگی یہ ہمارے ویہوار ورنر بھر کرے گا ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے ماملے دیش کے بارہ رج میں سامنے آئے ہیں ابھی تک ایسا کوئی سائنٹیفک ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ ویرینٹ کی شمطہ کو کم کرتا ہے اس پر ابھی اور اسٹڈی کی ضرورت ہے لیکن راج سرکاروں نے تیسری لہر کے مد نظر تیاری تیز کر دی ہے کرونا وائرس اور کرونا ویرسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں